یہ پوچھتی ہیں بسکٹ کے اجزاء صحیح ہیں مگر جس ٹرے میں اسے بیک کیا جاتا ہے اس میں دوسرے الکوہل والے بسکٹ بھی بیک کیا جاتے ہیں کیا یہ بسکٹ کھانا ٹھیک ہوگا جبکہ کہا جاتا ہے کہ بیکنگ پروسس میں الکوہل اڑ جاتا ہے دیکھیں اس کی دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہی ہے کہ عام کوئی بیکری ہے اس کے اندر یہ پروسس ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ پوچھے جا رہا ہے ایک ہے کہ کسی کمپنی کی بیکری ہے اور اس کے اندر اس طرح سے کیا جا رہا ہے اور اس کو حلال سیٹفیکشن کے لیے پیش کیا جا رہا ہے تو حلال سیٹفیکشن کی جو سٹینڈرڈز ہیں اس میں تو یہ بات واضح ہے کہ اس کا جو پروسس ہے اس کو حرام چیزوں کے پروسس سے بالکل الگ رکھا جائے تو اگر آپ نے اس کو ملا دیا یا کنٹیمنیشن کے کوئی بھی امکان ہوئے تو حلال سیٹفیکشن اس کی نہیں ہوتی تو اگر یہ کسی کمپنی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس طرح سے وہ کرتی ہے اور یہ حلال سیٹفیکشن بھی ہے تو اس میں تو آپ کو جو بھی سیٹفیکشن کی باڈی ہے اس کو بتانا چاہیے تاکہ یہ سلامان سے ختم ہو سکے البتہ اگر لوکل کوئی بیکری ہے اور آپ صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں حرمت آئی ہے یا نہیں آئی سیٹفیکشن کا سوال یہاں پہ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ جو صورت انہوں نے بتائی ہے کہ پہلے اسی ٹری کے اندر جو ہے ایسے بسکٹ جو ہیں وہ بیک ہوئے ہیں جس میں الکوہل ڈلاوا تھا الکوہل عام طور پر ایسنس کو پھیلانے کے لئے ڈالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے چیز جو ہے پھیل جاتی ہے جس طرح ہم یہ سپری وغیرہ کرتے ہیں اس میں الکوہل ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے اسی طریقے سے کسی بھی چیز کے اندر الکوہل ڈالنے سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کو ہر طرف پھیلا دے تو اس کے بعد پھر وہ الکوہل عام طور پر اڑا دیا جاتا ہے بلکہ لکھا بھی ہوتا ہے عام طور پر پروڈکس پر کہ زیرو پرسنٹ الکوہل ہے ختم ہو گیا تو جو اصل اس طرح کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ امکان ہوتا ہے رہنے کا تو لہذا اس کو تو کھانا کوئی ایسی بیماری کا علاج بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو توائٹ کرنا ضروری ہے لیکن اگر کنٹیمنیشن کا مسئلہ ہے کہ دوسرا بسکٹ بھی اسی جگہ پر بیک ہو رہا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ شبہ تو شبہ کے درجہ میں چیز چلی جائے گی اور اس کو جو ہے پھر ہم حرام نہیں کہیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ لوکل بیکری کا مسئلہ ہے اور آپ صرف اپنے پرسنل یوز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ جائز تو ہے اگر آپ اس سے بچ سکیں تو اچھی بات ہے اگر نہ بچ سکیں تو بھی حلال ہیں اگر سیٹیفیکیشن کا مسئلہ ہے تو پھر یہ خطرناک چیز ہے کیونکہ یہ بلک کونٹیٹی میں ہو رہا ہوتا ہے اس میں احتیاطیں بھی زیادہ ہیں تو وہاں پر آپ کو کسی حلال سی بی کو جہاں سے وہ سیٹیفائیڈ ہیں ان کو بتانا چاہیے